موسیقی اب ہمارا عقیدہ یہ ہے یہ شیع عقیدہ میرے اہل سنت بھائی سن رہے ہیں جس کو برا نہ منائیں جس کو تفصیل میں کسی اور موقع پر پیش کروں گا اگر آپ کہیں گے تو اس کے وضاحت کر دوں گا اگر کہیں گے ابھی تو ابھی قردن وضاحت لیکن سن لیے یہ ہمارا عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے چوردہ معصومین علیہ السلام سے متعلق رسول خدا جناب سیدہ اور بارہ اماموں سے متعلق علیہ السلام ان سے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی موت اختیاری ہے یعنی انہیں اختیار ہے اللہ انہیں بتا دیتا ہے کہ اس مقام پہ آپ کی موت ہے وہاں پہ ایک آدمی آپ کو زہر دے گا وہاں پہ قاتل بیٹھا ہے وہ تلوار لے کے بیٹھا ہے آپ کی قردن پہ تلوار چلائے گا مسجدِ کوفہ کے اندر آپ کے سر پہ تلوار چلے گی ان کو اختیار ہے کہ وہ جائیں نہ جائیں یہ اور بات ہے کہ علی اور علی والے موت سے بھاگتے نہیں ہیں موت کے موں میں جاتے ہیں توجہ فرما رہے ہیں تو عائمہ کے اختیار ہے انہیں بتا ہے کہ اس جگہ پہ زہر دیا جائے گا اور یہ خودکشن نہیں بہت سے فرما کہتے ہیں اگر امام حسین کو کربلا جاتے میں پتا تھا کہ کربلا میں مارے جائیں گے تو یہ ماظ اللہ خودکشی ہے بہت سے مسلمانوں کا یقید ہے کہتے ہیں ان کو نہیں پتا تھا توجہ چند جواب دے رہا ہوں اس کے جل جلی پیش کر رہا ہوں علمِ الہی سے پیش کر رہا ہوں علمِ امام تک اگر جنابِ اسمائیل کو پتا تھا کہ ان کے بابا ابراہیم انہیں زبا کر دیں گے تو کیا وہ خودکشی تھی یا شہادت تھی بات بہت گئی قرآن ہے انکار بھی نہیں کر سکتے کہ حدیث ضعیف ہے سورہ سافات سنتیسوہ سورہ ہے کہ تنابی ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے میرے لختے دگر میں نے خواب میں دیکھا میں آپ کو زبا کر رہا ہوں فنظر مازہ ترہ اے میرے بیٹے بتائیے آپ کی رائے کیا ہے تو کہا ستحجد انہیں انشاءاللہ میرے ساتھ بابا جان جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کر گزریں جناب اسمائیل کا زبا ہونے کے لیے جانا خودکشی نہیں ہے نہیں ہے بی بی سارا مجمعہ خلیل اللہ ہے جناب ابراہیم زبیہ اللہ ہے جناب اسمائیل اگر خلیل خدا زبیہ اللہ کے گلے پہ چھوڑی رکھیں تو خودکشی نہیں اور اگر حبیب اللہ خبر دیں فخر فخر اسمائیل پہ جس پہ حضرت کوئی مسئلہ نہیں ہے نعرے لگانے دیں بچوں کو عادت پڑھے گی کوئی حرج نہیں ہے میں جسرم نہیں ہو رہا ہوں میری مجلز رسول نہیں ہو رہی ہے جن ماں نے سکھایا ہے ان ماں کو خدا سلامت رکھے کہ آپ کے بچے نعرے لگا رہا ہے ایزان اگرامی پیش کرتا ہوں سارے مجمع کی توجہ ہو کہ خود جناب اسمائیل سے مطالب جناب سیدو شہدہ سے مطالب علامہ اقبال نے فرمایا اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہدار مانے یہ زبہ عظیم حمد بسار فارسی میں علامہ اقبال کا شعر ہے کیا کہنے باپ بیٹا کے باپ بائے بسم اللہ کا نقطہ ہے بیٹا زبہ عظیم کا مصداق ہے تو ایزان اگرامی یہ جناب اسمائیل علیہ السلام کا جانا خودکشن نہیں تھا اور اسی طرح سے جناب سیدو شہدہ اب ایک اور جملہ پیش کر رہا ہوں مجھے باز کا تاجب ہوتا مسلمانوں پہ کہ جب اعتراض کر رہے پہ آتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کس پہ اعتراض کر رہے ہیں اور باز اگر اسی کو پلٹ کے کسی اور طرح سے پیش کر دیتے ہیں سنیے گا جو افراد ہے پہ تک نہیں پہنچے وہ کہتے ہیں کہ علی ابن ابی چالب تو بڑھ بڑھ کے حملے کرتے تھے جنگیں کرتے تھے ہر جنگ میں آگیا گرہ دیتے تھے کیوں پہ اینب علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا تم مسجد کوفہ میں عبد الرحمان ابن ملجن کے ہاتھوں مارے جاؤ گے نہیں پہنچے وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا نے پہلے ہی بتا دیا تھا تو علی ابن ابی چالب علیہ السلام کو پہلے سے بتا تھا میں میدان میں نہیں مارا جاؤں گا اس لئے بڑھ بڑھ کے حملے کرتے تھے توجہ فرما رہے ہیں توجہ فرما رہے ہیں توجہ فرما رہے ہیں کہ مولا کائنات کو بتا دیا تھا سرور کائنات نے کہ آپ کو مسجد کوفہ میں شہید کیا جائے گا مسجد کوفہ میں تو اس لئے کہتے ہیں کہ مولا کو پتا تھا مسجد کوفہ میں تو مجھے تو یہاں پہ میں مارا نہیں جاؤں گا بدر میں اہت میں ہنین تک ہر غزوے میں ستائیس غزوے ہیں اس کے علاوہ سریعے ہیں تیراسی ٹوٹل جنگیں ہر جنگ میں ایک کے علاوہ علی ابن ابی چالب لڑتے رہے بڑھ بڑھ کے حملے کرتے رہے چونکہ پتا تھا میں مسجد کوفہ میں شہید ہوں گا یہاں پہ پھر نہیں کہتے کہ نہیں یہ بھی خودکشی ہے نہیں ہے مجمع میں کہتا ہوں پھر بھی شکر ہے اللہ کے رسول نے صرف علی کو بتایا مسجد میں مارے جاؤ گے کسی اور کو نہیں بتایا مسجد میں مارے جاؤ گے میں تو وہ مسجدیں چھوڑ کے بھاں ہی ایدر ہی ایدر ہی ایدر ہی ایدر تو میں تو فرمائی دانے کے لانے یہ مولا کائنات علیہ السلام کا امتیاز ہے کہ انہیں پتا ہے کہ مجھے مسجد کوفہ میں شہید کیا جائے گا اور قاتل سو رہا ہے نہیں ہیں لوگ میں مسائب پہ نہیں آیا ہوں قاتل سو رہا تھا جناب مولا کائنات نے الٹے سوئے قاتل کو جگایا اور ہوتا تو کہتا ہے اچھا ہے سوتا رہے یہ مولا کائنات ہیں جو قاتل کو دعوت دیں علی تیار ہے یہاں تک کہ مولا کائنات کے اپنے چاہنے والوں نے سوال کیا مولا حسن مجتبہ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے بابا نے ظاہرم صفین کی ہے بات یہ کہ زرہ پہنی ہے صرف سامنے زرہ آپ نے دیکھا نا لوہکی ہوتی ہے سامنے بھی اور پیچھے بھی پوش پہ ہوتی ہے لوہکی پہنتے زرہ تو کہا صرف سامنے زرہ ہے پوش پہ زرہ نہیں مولا علیہ السلام کی پوش پہ زرہ نہیں تو مولا حسن سے لوگوں نے کچھ نے محبت میں اعتراض کیا چاہنے والے تھے کہ آپ نے بابا سے کہیں پیچھے بھی زرہ پہن لیں کہ پیچھے زرہ وہ پہنے جو دشمن کو پیڑ دکھائے جب میں نے بھاگنا نہیں ہے تو پوش پہ زرہ کیوں پہنو جب انسان جو بھاگتا ہے نا تو اس کا دشمن کی طرف پیٹ آتی ہے تو پیچھے سے کوئی تیر مار دیتا ہے کوئی نیزہ مار دیتا ہے تو کہا مجھے پیٹ دکھانی نہیں ہے جہاں کھڑا ہوں وہیں پہ سامنے کھڑا رہوں گا اور دوسرے اے میرے لختے جگر انبنا ابی طالب کا بیٹا انبنا ابی طالب بے شک کہ ابو طالب کا بیٹا لآنسو بالموت منتفلے بے صدی امہ موت سے اتنا معنوس ہے جتنا ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کی آغوش سے بچے کو ماں کی آغوش میں جتنا سکون ملتا ہے مولا فرماتے ہیں اس سے زیادہ مجھے موت کے سامنے سکون ہے موت سے ڈرنے والے اور ہوں گے ہم موت کے موں میں بات کرتے ہیں مولا کائنات نے فرماتا کہا میں موت سے گھبر آتا نہیں جو موت سے گھبر آئے وہ زیرہ پہنے کرتے میں مولا نے جنگ کی اکثر ایک جملہ اور پش کر رہا ہوں علم میں پروردگاہ کو پش کرنا چاہ رہا تھا لیکن آپ نے یہ جنگ کا جملہ ایک اور سن لیتی ہے اگر سننے چاہیں جنگ پڑھنے سے کمس کا میرا گلہ کھل گیا مولا کے تذکرہ کرتا ہوں تو خود بخود یہاں پہ نہیں ہوتا پہ نجف میں ہوتا ازانے کے رامی یہ پیش کرنا ہوں علم توحید کو نہیں اللہ کے علم کو پیش کرنا ہوں لیکن ایک جملہ سننے جیے مولا کائنات کا کہ جب سارے کوفے والوں نے مولا امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ اپنے بابا سے کہیے کہ سوکھی روٹی کھاتے ہیں وہ بھی جو کی پانی میں ڈبوک کے خوشک روٹی ایک دن اپنے بابا سے کہیں کہ ایک بکرا کھا لیں ہمارے سامنے بڑے بڑے پہلوان اس زمانے میں پورا پورا بکرا کھا لیتے تھے گائے کھا لیتے تھے ایسے ہی ہے آپ لوگوں نے دیکھا نہیں ہوگا شاید میں نے ابھی بھی دیکھے ہیں ہمارے ہاں جو بڑے بڑے پہلوان ہوتے پاکستان میں وہ پورا بڑا بکرا کھا لیتے ہیں ہاں ہاں تاجب نہ کریں گے وہ زمانے میں لوگ کیسے اتنا کھا لیں گے نہیں نہیں بہت بہت پورا پورا بکرا کھا لیتے ہیں تو ایزان اگرامی پوفے والوں نے مولا امام حسن علیہ السلام بھی خدمت میں عرض کی کہ اپنے بابا سے کہیں ہمارے لئے ہماری خاطر ایک دن پیٹ بھت کے کھانا کھا لیں ایک بکرا کھا لیں وہ گوشت کھا لیں صرف بہت تھوڑا تھا گوشت بھی لیتے ہیں اور کسی نے کہا مولا کی ٹانگیں کمزور محسوس ہو رہی ہیں آنکھیں سرخ رہتی ہیں کہ جاگتے رہتی ہیں پوری پوری رات نماز ہزار اپنے پڑھتے تھے تو سو نہیں سکتے بہت کم سوتے ہیں بہت کم کھاتے ہیں تو ایک دن ہماری خاطر اپنے بابا سے کہیے اب لوگ کہتے تھے تو مولا کہتے تھے لوگ محبت میں آئے ہیں تو مولا حسن بابا کو کہہ دیتے تو مسکرانے لگے کہا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کہا میں بابا سے کہتے بابا کوفے والے کہتے ہیں اپنے بابا سے کہو ایک دن گوشت کھالنے درہا ہمارے سامنے کوئی بڑا بکرہ زبا کریں کوئی اون زبا کریں مولا سب کو کھلاتے تھے خود نہیں کھاتے تو مولا کائنات نے فرمایا کہا کہ بیٹا حسن میرے تمام شیعوں سے کہو کہ اگر سارے عرب میرے اس بڑھاپے میں میری اس حالت میں جہاں میں نے جو کی روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کھایا ہے نا اس حالت میں اس بڑھاپے میں جہاں میں ساٹھ برس سے زیادہ ہوں داڑی سفید ہے سارے عرب جمع ہو جائیں سارے تلوارے لیلے میں اکیلہ سب کے لیے کافی ہوں میں سارے عرب کے لیے اس حالت میں اس بڑھاپے میں کافی ہوں یہ قدرت گوشت سے نہیں آتی یہ قدرت اللہ نے مجھے عطا کر اللہ نے مجھے عطا کرنے